یسر لی امری وحلو لکتتا مل لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین امی المکی المدنی سیدنا و مولانا عبالقاسم محمد اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید قولو الحق و حواستق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر بواز بلند سلوات پڑھ لیجئے حضرات محترم خالق علم جزل سے دعا ہے کہ بانی مجلس برادرم سید محمد حسن شاہ صاحب کا یہ ذکر یہ فرض کے عذاب اچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ جتنے مومنین مومنات یہاں پر چل کر تشریف لائے ہیں پروردگارہ ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ مل کر بلند ترین درود بھیجئے اور میں اپنی نوکری کو شروع کروں سب سے پہلے تو ارض یہ ہے کہ حکیر بانی کی حصیت سے حاضر ہوا ہوں اور جتنے بڑے عدیب جتنے بڑے بزرگان مسائب خان قصیدہ خان اور یہاں پہ انشاءاللہ عدب اور علم کی رہنائیاں بچھائیں گے آپ کے لئے مگر حکیر کا شرف یہ ہے کہ امام رضا کا انیس سال سے خدام ہوں امام رضا کی خدامی کی ہے اور انشاءاللہ چند دقائق میں اپنی نوکری کو سمیٹ دوں گا کیونکہ میں بالکل ہی آپ کے اور ان بزرگان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ آج ہے بانی کے حصیت آپ بلندترین دعا سنوات سنائیے اور میں انشاءاللہ نوکری شروع کرتا ہوں کیبلہ جی دعا فرمیسو کیبلہ انشاءاللہ کہنا تشریف سے گھنا و زشان کو روزانہ داؤنا جیہا انشاءاللہ حضور اب ظاہر ہے کہ جب شعورات تشریف رکھتے ہوں تو شعر پڑھنا جو ہے نا ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے مگر حضور میں آپ کو کلندر کا انشاءاللہ کلندر کی بات سناتا ہوں اگر آپ نے تھوڑا سیداد دیتی تو ہو سکتا میں یہیں پہ ممبر چھوڑ دوں کیڑا ہے پیا ایتھوڑا علاقہ تباہتو جیہا چک نورنگ شاہیتے ہیتھے کتے ہی بات دے ہوں اگلی ویکھیں اگلی ویکھیں حضور توجہ ہے میری طرف اچھا ہو گئی نہیں توجہ ٹھیک ہے حضور کلندر شعباز وائد میں آکر کہتے ہیں یہ بہت بڑے عدیب ہیں ان کے والد گرامی ان کے بعد عدب ختم ہو جاتا تھا ہم نے ایران میں زندگی گزری ہے لکھنو والوں کو قبلہ شہید ملت قبلہ موسن نکوی صاحب کی تعریف کرتے سنا ہے اور ہم تو ان کی جوتیاں بھی اٹھائیں تو پھر بھی عدب کی ایک لکیر نہیں یاد رکھ سکتے مگر میں بھی اسی استاذ کا شاگیرد ہوں جن کی زندگی ان کے والد گرامی کے ساتھ گزری قبلہ آغا سید نسیم عباس رضی کا تو پھر یاد رکھئے گا قلندر شباز قبلہ وائد میں آکر کہتا ہے قلندر شباز وائد میں آکر کہتا ہے کہ اے دل بیا ذکر شہبوتوراب کن توجہ اے دل بیا ذکر شہبوتوراب کن آباد ساس کابرہ حیبر خراب کن آباد ساس کابرہ حیبر خراب کن حرآن کتاب خالی ذکر علی بود لانتبران کتاب و صاحب کتاب کن اب توجہ رکھنا اب ترجمہ کرنے لگاؤں جاکتے رہنا کلندر شباز وائد میں آکر کہتا ہے اے میرے دیل آہ آج حیدر کا ذکر کر آج کعبے کا مقدر جگہ دے آج حیبر کو برباد کر دے اور ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لانت اور اس کے لکھنے والے پر بھی لانت مل کر مل کر ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پر بھی لانت اور خدا کی قسم اس کے رائٹر پر بھی لانت کبلہ بہت بڑے شاعر تشریف فرمائے کبلہ حیدر بھائی رزوی اللہ ان کے کلام میں مزید طاقت ادا فرمائے تو حضور یاد رکھئے گا ساری چیزہ توجہ میری طرف رہے گا ذاکرین آتے رہیں گے انشاءاللہ آتے رہیں گے پانچ منٹ مشکل سے ٹائم ملا ہے اور پانچ منٹ میں اپنی نوکری کو تمام کرنا ہے یاد رکھئے گا اگر علی کا دروازہ چھوڑ دیا تو پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے ملا کا چکر میں نانا کبلہ مدہ حسن شاہ صاحب فرما کے گئے تھے کہ مولوی کے گھر سے تو کتہ بھی دوڑ کر گزرتا ہے یہ کہہ کر گئے تھے نا مولوی کے پیچھے نہ جانا مولوی کے پیچھے نہ جانا ان کے دروازے پہ جو جھک جاتا ہے وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہندو ہے مسلمان ہے کون ہے مگر ہاں ان سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی ولایت کی کوئی شرط بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ لا شروط ہاں الا حلالیون ہماری ولایت کی کوئی شرط نہیں ہے فقط ماں کا شریف ہونا ضروری ہے اے نعرہ پچھائی گئے اور نعرہ مرہا ہو جو کچھ یہ نہیں ہوں دا بس میں ممبر دینے لگا اپنے بھائیوں کو اور یاد رکھئے گا اگر اب لوگوں نے مولی صاحب نے کہا کہ آپ ساری زندگی نماز پاڑھ لیجئے روزہ رکھ لیجئے جنت میں چلے جاؤ گے ایسا ہی کہا نا جنت میں چلے جاؤ گے خدا کی قسم مولوی مولا کے بہکاوے میں آ کر ساری زندگی یہ کام کرتا رہا اس نے کہا کہ نماز پاڑھ لی روزے رکھ لیے اور پیچھے بھاری بستر اٹھا لیا مگر جب جانے لگا جب جانے لگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اللہ کی طرف سے آواز آئی وَقِفُوْ هُمْ اِنَّهُمْ مَسُولُونَ ان کو روکو اور ان سے سوال کرو کیا سوال یوسیٰ علون علی لیکن اور ابھی ولایت علی ابنے ابھی طالب ان سے پوچھو انہوں نے علی کی بلایت کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا نو رہے ہیں ایدری